اسلام علیکم بیورز آج ہم میں آئے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یو سی گیارہ شاہ فیسل کالونی کا ایریا ہے اور یہاں پہ تقریباً چھے دن میں چوبیس میٹروں کے گیس کے میٹر گیس کے میٹروں کے پیتل کی جو چابیاں ہیں اور جو اس میں جو یوز ہوتی ہیں میرا کیمروین آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ پیس نا یہ پیس یہاں پہ ہیرونچیوں کی تعداد اور چرچیوں کی تعداد اور آئیس پینے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو لہٰذا یہ پیس پورا جو ہے یہ گیس کے میٹر والے آج کل چوری کرتے پھر رہے ہیں اور ہیرونچی چوری کرتے پھر رہے ہیں صحیح ابھی بھی ہمارے پاس یہ اطلاع آئے تھی تو ہم دوست کے گھر پر ملے میں رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو ہمارے دوست ہی حضرات تو ابھی ہم آپ کو یہ دکھانے آیا ہے کہ علاقے میں یہ چوریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں نا اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں کوئی بیروزگار یا کوئی غریب آدمی نہیں ہیں یہ سارے ہیر کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی دی جس میں کافی لوگ چوریاں کر رہے تھے اور ریپورٹس وغیرہ ہم نے آپ کو دی تھی اور ابھی بھی کانون نافذ کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ بھائی ادارے جو بھی یہ حرکت میں آیا ہے اور شاہ فیصل کالونی میں خاص طور پر گندی گلیاں چیک کر رہے ہیں صاحب گلیاں چیک کر رہے ہیں جو بھی ہیرون پینے والے آئیس پینے والے ان کی جھڑتیاں لیں ان کو چیک کر رہے ہیں اور انٹی نارکوٹکس کے ادارے سے میری گز گزارش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بھائی ان کو صدا کہ چھوٹی عمر کے لوگ بھی ان میں شامل ہیں بچے شامل ہیں تو بھائی خدا رہا ان کو بند کر کے ان کو صحیح راستے پر لائے جائے اب ان کی کیا عمر ہے پندرہ سال سے لے کے چودہ سال سے لے کے بیس سال ایکیس سال بائیس سال تو لہذا بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو رائے راست پر لائے جار سے کسی کے بچے ہیں اب بگڑ گئے ہیں جو ماں آپ کی نہیں سن رہا وہ آپ کی میری کیا سنے گا تو پھر ان کو سکتی سے عمل کرانا پڑ بات کرتے ہیں تو گیس کے میٹر کا یہ پیس ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اب جس گھر کے شخص کا یہ چوری ہوا ہے ہم اس سے بھی بات کرتے گا بھائی اسلام علیکم بھائی علیکم اسلام سر یہ گیس کا میٹر کا جو آپ کے حصہ چوری ہوا ہے پیتل کا یہ بھی آپ نے کمپنی نے لگایا یا آپ نے خود مانگوا کے لگا ہے خود مانگوا کے لگا ہے تو آپ نے اس کی گیس وغیرہ گیس سوئی گیس کمپنی کو شکایت مغیرہ کی ہے کوئی شکایت نہیں کری اگر شکایت کرتے تو فوری عمل تھوڑی ہوتا اچھا تو ابھی آپ نے یہ پیلمبر بلا گیا خود لگوا لیا ہے جی جی تو یہ پیس آپ کا کتنے کا ہے تقریباً پندہ سو روپے خرچ ہوئے بھائی پندہ سو روپے مطلب کہ پیلمبر کی مزدوری وغیرہ ملا گیا تو یہ ابھی تقریباً اب تک ہمارے حساب سے چھ دن کے اندر یہ چوبیس پیس چوری ہو چکے جی جی ابھی آپ کا یہ کس کا آپ کو کپتہ چلا گیا یہ چوری ہو گیا سبح سات بجے سبح سات بجے تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا گیس لیگ ہو رہی تھی بلکل ہو رہی تھی اس سے کوئی آجسہ بھی ہو سکتا تھا بلکل بلکل ہو سکتا فوری طور پر اس وجہ سے خود کروانا پڑا تو ابھی آپ کچھ کانون نافذ کرنے والے اداری اگرومنٹ سے کچھ کہنا چاہیں گے میں تو یہی کہنے چاہوں گا کہ یہ پرسٹ ٹیم ایسا اپنی لائف میں پہلی رفعہ ایسا سننے میں آ رہا ہے اور دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ لیا جائے کام کو صحیح طریقے سے کرا جائے ان پر ایکشن لیا جائے کرنے والوں پر تو سارے ہرنچی اور آئیس پینے والے یہی لڑکیں ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں جی 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 بلکل برحال میری بھی کانون نافذ کرنے والوں سے دیاروں سے گزارش ہے کہ ان پر سکت سے سکت کاروائی کی جائے یا تو ان کو صدھارا جائے یا پھر ان کو اگر بڑی عمر کے ہیں اور نئی صدھرنے والے تو پھر ان کو بند کیا جائے ٹھیک ہے کامران بھائی بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے اللہ حافظ اسلام علیکم ویورس یہ اب یہ میں آپ کو شاپس حال کالونی یوشی گیا رہا یہ دوسری گندی گلی دکھا رہا ہوں جہاں پہ ایک گیس کامیٹر چھوٹی ہوئا ہے اور انہوں نے کمپلین کی ہوئے تو ابھی تک گیس والے آئے بھی نہیں ہیں اور موجود بھی نہیں ہیں تو آجائے لہٰذا ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیتل کا پیس کیمران بھائی فاکس کیجئے یہ پیتل کا پورا پیس ایسا یہاں سے یہ نکال کے ہرنچیوں نے اس کو کھولا گیا ہے اور یہ پورا پیس نکال کے بیچا گیا ہے اب اس کے ساتھ اس کے لوہا بھی ہوتا ہے پیتل بھی ہوتا ہے اب یہ گیس لیگ ہو رہی تھی تو برحال کمپلین کر دی ہے اور یہاں پہ یہ فیلال لگا گے اس کی چاہیے بھی لگا گے نا پیلمبر کو بلا گے تو یہ لوگ کر دی ہے نا تو یہ لیگ ہو رہی تھی تو لہذا اب ایسا ہے کہ یہ پورا شافح سال کالونی میں اب تک تقریبا 26 گیس کے میٹرو کی یہ کنڈیاں پیتل کی کنڈیاں ہوتی ہیں یہ چوری کر لی گئی ہیں اور اس پر ابھی تک کوئی کانون نافذ کرنے والے ادارہ نے کسی بھی ہرنچی چرسی کو ابھی تک پکڑا نہیں ہے اور یہ جو ہرنچی چرسی ہیں ان کی ہم پہلے بھی ویڈیوز وغیرہ بنا چکے ہیں اور ان کی پارکی گریلز جو چوری ہوئی تھی جو قائد پارک ہے شافح سال کالونی نمبر تین میں ان میں بھی وہی چرسی ملویس تھے جن کی افیار وغیرہ بھی درج ہے نا سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے ڈیریکٹر آف پارک کی طرف سے تو اس میں بھی یہی ٹیم شامل ہے جو دارشیتے علاقے میں ایک دوسرے کی خبر ایک دوسرے کو معلوم ہوتی ہے تو وہی لوگ لڑکے اور وہی بچے ہیں جو ہیرون اور رائس پی رہے ہیں اور وہ اس کو بار بار چوری کر رہے ہیں نا تو لہٰذا اس کو آپ کوگس کریں اب یہ جس گھر کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے آپ کی بات کر رہا ہے اسلام علیکم سر یہ گھر والے ہم نے ان کو نوک کیا ہے اور بلایا اور اب ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں کہ ان کی جو گیس کا چوری ہوا ہے ان کو کیسے پتا چلا سلام علیکم سر آپ کا یہ جب گیس کا یہ چوری ہوا سسٹم تو آپ کو کیسے پتا چلا یہ ہمیں تو برابر پڑوس سے پتا چلا کیونکہ جب میں ڈیوٹی کر کے آیا ہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا بس میں نے بائیک کھڑی کر یہ میں اندر چلا گیا اب صبح روٹی بنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو گیس نہیں آری تھی یہ بہار آگے دیکھا تو میٹر ہی نہیں تھا میٹر کی کچھ پوائنٹس نکلے میں جو کوپر کے ہوتے ہیں اب آج کل یہ ہی ہے کہ بس یہ چیزیں رہ گئیں ہیں کوپر استعمال ہو رہے ہیں اس طرح دکانوں پہ جا رہے ہیں کبھاڑ پہ جا رہے ہیں کم سے کم کبھاڑ والوں کو یہ چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ پوچھیں کہ یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں اس کی کوئی سلپ ہونی چاہیے کچھ ہونا چاہیے تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آیاں اگر یہ پرچیس کیوئی چیز ہے تو اس کی کوئی سلپ ہوگی اور یہ اگر نکال کے بیچ رہے کچھ کیس وغیرہ کی چیز ہے تو اس کو آکے نوٹ کیا جائے یہ تو ہماری پولیس کو اور گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ ان چیزوں پر نظر رکھیں بلکل اچھا یہ خیر ہمارے مطالق یا ہماری جانکاری کے مطالق تو یہ کامی سے چرسیوں یا ہیروین یا آئیس پینے والوں کا یہ ہے چونکہ ساتھ آٹھ سو روپے کا یہ جائے گا یہ کبار میں تو ان کا تو ٹوکن ایک دن کا نشاہ پورا ہو جاتا ہے ہاں تو وہ پھر اگلے دن وہ پھر کر رہا ہے اب تک 26 ہو چکے ہیں نا یہ تین نمبر کے اندر ہی اندر بائیکوں کے علاوہ نا بائیکیں تو چوری ہو رہی ہیں گھروں سے جا رہی ہیں اب چھن نیری آج کے لئے چاہیے تو چوری ہو رہی ہیں بلکل تو برحال یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ سرکار آپ کی طرف سے بھائی کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ اگر کئی اس طرح کے کوئی مشکوک لوگ دیکھیں تو فوری طور پر جو اپنے قریبی تھانے کو اتلا کریں یا لوگوں کو جمع کریں کہ بھائی اس طرح کی کچھ لوگ ہیں جو آدھے پیچھے نظر آ رہے ہیں ان پر نظر رکھی جائیں ٹھیک ہے ہاں فیملی کو ہے تو چھوٹا سا کام لیکن فیملی کو بہت پریشانی ہے اس سے پورا دن دو دن تین دن جائے ہو سکتا ہے اور اس سے حاصل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گیس لیگ ہو رہی ہے آپ کا صبح پتہ چلا ہے نا وہ پتہ نہیں انہوں نے کس ٹیم چھوڑی ہے وہ رات میں کس ٹیم چھوڑی ہوا اور یہ تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے مگر اس سے جو یہ گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے بلکل گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے گیس جائے ہو رہی ہے گیس جائے ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ مربانی تینکیو اللہ آپ